ہلو گئیس ویلکم ٹوکیسٹر سینس دو گئیس چلیے آز کتیکو کے فیف کا وانسٹ ویڈیو سرو کرتے ہیں جونگکوک اور تاہین بچپن سے ہی بیسٹ فرینڈز ہیں تاہین جونگکوک کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے اور جونگکوک بھی تاہین کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے ایک دن تاہین اپنے باسکٹ بول کورٹ پر ہی تھا جہاں پر ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں تاہین تھوڑا سا گھبرا ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک سائر سے جونگکوک چلتے ہوئے آتا ہے جونگکوک کو چلتا ہوا دیکھ تاہین سمائل کرنے لگتا ہے اتنے میں ہی جونگکوک ایک باسکٹ بول کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر لاتا ہے اور اپنے نیز پر بیٹھ کر تاہین کو وہ باسکٹ بول دے دیتا ہے تاہین جیسے ہی اس باسکٹ بول کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے will you be my boyfriend اور اسے دیکھ کر تاہین بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا یہ سچ ہے جونگکوک کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے جواب نہیں دیا تاہین بہت ہی زیادہ سائے فیل کرتا ہے اور سائے فیل کرتے ہوئے وہ کہتا ہے yes میں تمہارا boyfriend بنوں گا یہ سنتے ہی جونگکوک تاہین کو لپس پر کیس کر دیتا ہے اگلے ہی دن کالیج میں سب ہی کے پاس وہ کلیپس ہوتا ہے جس میں جونگکوک تاہین کو پروپوس کر رہا تھا وہ ویڈیو وائرل ہو چکا تھا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر سب کو بہت زیادہ پیار آ رہا تھا جیسے ہی تاہین اپنے کالیج میں پہنچتا ہے سب ہی اس کی اور دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوٹوز لے رہے ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے سمائل کر رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کرتا ہے ان کو تھوڑا سا ایمبریسمنٹ فیل ہوتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کے دو دوست یعنی کی جین اور جیمن اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگنے لگتے ہیں جیمن کہنے لگتا ہے دیکھو تاہین تم تو بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہو جین کہتا ہے ہاں مجھے بھی سائد کوئی ایسا فیمس کر دیتا اور یہ کہتے ہوئے دونوں اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگتے ہیں جیسے ہی وہ دونوں بھاگ کر ایک سائیڈ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جین کہنے لگتا ہے تو پھر تمہارا بوئی فرینڈ کے ساتھ کیا چل رہا ہے یہ سنتے ہی تاہین کہنے لگتا ہے کیا چل رہا ہے کا کیا مطلب ہے وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا اور ہم لوگ ابھی بھی ویسے ہی ہے ہمارا کچھ نہیں چل رہا ہے جیمن کہتا ہے تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کیا تمہارا کپل لائف کا شروعات ہو چکا ہے تاہین تھوڑا سا سلمہ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سب کیا کہہ رہے ہو یہ سب بکواس ہے اور ویسے بھی وہ ابھی بھی میرا فرینڈ ہے اتنا بھی مجھے مت چڑھاؤ اتنا کہتے ہی وہاں پر جونکو گا جاتا ہے جین کہنے لگتا ہے دیکھو تمہارا پوجیسیب بوئی فرینڈ آ گیا ہے اگر ہم ابھی کچھ کہتے ہیں تو یہ ضرور ہی ہمیں مار ڈالے گا چلو ہمیں جانا چاہیے تم اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ انجوئے کرو یہ کہہ کر جیمن اور جین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دائن جونکو کو دیکھ کر بہت زیادہ سرما جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے ساعدہ اپنے کلاس میں جانا چاہیے اور پھر دائن بھی اپنے کلاس میں چلا جاتا ہے کلاس میں ابھی بھی تیچر نہیں آئے ہوتے اسی لئے جیمن جین اور دائن دنوں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں دائن اپنے سر کو پکڑتے ہوئے کہنے لگتا ہے اوہ مجھے نہیں چاہیے یہ بوئی فرینڈ پالا ریلیشنسپ میں بہت زیادہ سائے فیل کرتا ہوں اس کے سامنے جاتے ہی میں نروس ہو جاتا ہوں اور اس کے سامنے میں کچھ کہے بھی نہیں پاتا لیکن جب ہم فرینڈز تھے تو تب بھی ہم اچھے سے بات کرتے تھے اور میں اب اسے حق کرتا تھا سب کچھ کرتے تھے لیکن اتنا زیادہ ہچک نہیں تھی اب پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں چاہیے یہ سا ریلیشنسپ اور وہ بھی اب مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتا یہ سب کب تک چلتا رہے گا جیمن ہستے بھی کہنے لگتا ہے میں نے تو ہستے ہستے اپنا پیٹ ہی پکڑ لیا تھا تم جیسا لڑکا جو اتنے سارے لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ کر چکا ہے وہ اس لڑکے کو دیکھ کر بھاگ کر آ گیا جس کا یہ پہلا ریلیشنسپ ہے oh my god جانگکو کو پتہ نہیں کیا ہی فیل ہو رہا ہوگا تائین جیمن کو دیکھتا ہے اور بہت زیادہ concern کے ساتھ پوچھنے لگتا ہے کیا یہ اتنا برا تھا کیا مجھے بھاگ کر نہیں آنا چاہیے تھا اور یہ سنتے ہی جین اور جیمن اور بھی زیادہ ہسنے لگتے ہیں کلاس کتب ہونے کے بعد جانگک تائین کو اس کے گھر میں drop کرتا ہے جیسے ہی اس کے گھر کے سامنے جانگکو اپنی گاڑی روکتا ہے تائین اور جانگکو ایک ہی ساتھ دونوں ایک دوسرے کو کچھ کہنے ہی والے ہوتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں تائین کہنے لگتا ہے تم پہلے اس کے بعد ہی جانگکو تھوڑا سا رکتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں نہیں تم پہلے بتاؤ ایسے تھوڑا در تک چلتی ہی رہتی ہے اور اس کے بعد ہی جانگکو کہنے لگتا ہے میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ دیکھ کر جانا اور سیف لی جانا یہ کہتے ہی تائین کہنے لگتا ہے تم نے مجھے میرے گھر کے سامنے ڈراب کیا ہے اب اس میں کیا دیکھ کے جاؤ اور اتنے میں ہی تائین اپنے من ہی من میں سوچنے لگتا ہے کیا یہ اب تک نہیں بولنے والا اگر یہ نہیں بولے گا تو میں بھی نہیں کہوں گا یہ کہتے ہی جانگکو کہنے لگتا ہے ارے کہاں کھو گے اور تائین کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں جانگکو کہتا ہے اب تم بتاؤ تم کچھ کہنے والے تھے دائن کہنے لگتا ہے کچھ بھی نہیں میں صرف کہہ رہا تھا کہ تم بھی ڈرائیف سیف کرنا اور اچھے سے گھر پہنچ جانا اور پہنچ کر مجھے میسز کر دینا یہ کہہ کر دائن گاڑی سے نکلتا ہے اور گھر کے اندر جانے لگتا ہے اور بیچ بیچ میں مڑ کر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے جانگک بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہہ پاتا دائن گھر کے اندر چلا جاتا ہے جانگک اپنے گاڑی کے سٹیرنگ فیل پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگتا ہے شیڈ جانگک تم اتنے زیادہ بے وکوف کیسے ہو سکتے ہو اتنا درپک ہو کہ تم دائن سے کچھ کہے بھی نہیں پا رہے ہو پہلے تو بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اب کیا ہو گیا ہے تمہیں کہنا ہی پڑے گا تھوڑا سا تو بریف بننا پڑے گا تمہیں ایک کس کے لئے کہنا تھا اور تم اتنا بھی نہیں کہہ پائے دوسری طرف دائن اندر تو چلا جاتا ہے لیکن وہ اوپر جا کر اپنے کھڑکی سے جانگک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے اوہ شیڈ دائن تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے تم اپنے ہی بیسٹ فرینڈ کے سامنے اتنا زیادہ درپک کیوں بن رہے ہو تمہیں ایک حق کے لئے ہی تو بولنا تھا اور اگر تمہیں حق کرنے کا من تھا تو تمہیں بول دینا چاہیے اب ریگریٹ کر کر کیا فائدہ اگلے دن صبح تائن اپنے بیٹ پر سویا ہی ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر جانگک آ جاتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے تائن ہمیں لیٹ ہو رہا ہے تمہیں اٹھنا چاہیے یہ کہہ کر جانگک تائن کے پاس پیٹ جاتا ہے اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کے پاس جا کر پھر سے اور ایک بار کہنے لگتا ہے تائن ڈارلنگ اٹھ جاؤ اور یہ سنتے ہی تائن بہت زیادہ ہڑ بڑھاتے ہوئے اٹھ کر اپنے بیٹ پر بیٹ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے ابھی ابھی کیا کہا جانگک کہتا ہے میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ اٹھ جاؤ اور ہمیں جانا ہوگا یہ سنتے ہی تائن کہتا ہے نہیں نہیں تم نے یہ نہیں کہا تم نے کچھ اور کہا یہ سنتے ہی جانگک کہتا ہے وہ دراصل میں نے کہا تائن ڈارلنگ اٹھ جاؤ ہمیں جانا ہے لیٹ ہو رہا ہے کیا تمہیں برا لگا تائن بہت زیادہ سمائل کرتا ہے اور سائے فیل کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں مجھے برا تو نہیں لگا لیکن مجھے اس بات کی عادت نہیں ہے اسی لیے مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہو رہا ہے جانگک کہنے لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اب سے تمہیں ہمیسا جارلنگ ہی بلاؤں گا تاکہ تمہیں عادت ہو جائے تائن اور بھی زیادہ سائے فیل کرتا ہے اور ترنت ہی اپنے بیٹ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی ساور لے کر آتا ہوں یہ کہہ کرتا ہے ان جاتا ہے یہ کہ پھر مڑ کر پوچھنے لگتا ہے لیکن تم میرے روم میں کیسے آئے جانگک کہنے لگتا ہے میں نے تمہارے پیرنس کو کہا کہ مجھے تمہیں پیک کرنا ہے اور انہوں نے تمہارے روم میں آنے کی پرمیشن دے دی اور یہ سنتے ہی تائن واش روم کے اندر چلا جاتا ہے جانگک من ہی من میں کہنے لگتا ہے یہی تو فائدہ ہے بیسٹ فرین سے لور ہونے کا اور پھر تھوڑا سا مسکرہ دیتا ہے اتنے میں ہی تائن باہر نکلتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوہ میں تو میرا ڈریس لینا ہی بھول گیا جانگک کہنے لگتا ہے ہاں میں نے تمہارا ڈریس نکال لیا ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے تائن کہتا ہے وہ کیا جانگک کہنے لگتا ہے وہ دیرہ سل مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کون سا انڈر گارمنٹ چاہیے اور یہ کہتے ہوئے جانگک بہت سارا انڈر ویر تائن کا نکال کر رکھ دیتا ہے تائن کو بہت زیادہ ایمبریسمنٹ فیل ہوتا ہے جانگک اپنے سٹریٹ فیس کے ساتھ پوچھ رہا ہوتا ہے یہ والا یا یہ والا اور ایسے کہ اگر وہ بہت سارا انڈر ویر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر تائن کو دکھا رہا ہوتا ہے تائن کو اتنا زیادہ سائے فیل ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے ایک کھیج کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے بس ہو گیا اب سب کچھ رکھتا ہو اندر یہ کہہ کر تائن ورش روم میں پھر سے چلا جاتا ہے تھوڑی تیر پاس جیسے ہی تائن ورش روم سے لوڑتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جانگک اس کے لئے بہت اچھا سا بریکفرش پریپیر کر کر اس کے روم میں ہی لے آ چکا ہے جانگک تائن کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تمہیں بریکفرش کرنا پسند نہیں ہے پر میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا کچھ کھالو تمہارے انرجی کے لئے یہ سنتے ہی تائن تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تھوڑا ہے تمہارے لئے جانگک کہتا ہے ہاں تھوڑا سا ہی تو ہے چلو کھالو اور یہ کہہ کر جانگک تائن کو بہت ہی زیادہ ڈیپ لی دیکھنے لگتا ہے تائن کہنے لگتا ہے کیا یہ سب تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جانگک کہتا ہے ہاں پورے من سے یہ سنتے ہی تائن کا ہارٹ اور بھی زیادہ جوڑ سے دھڑکنے لگتا ہے تائن جلدی سے بریکفرش کرتا ہے اور دونوں ہی کولیز میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی تائن اپنے کلاس میں جاتا ہے جین اور جیمن پہلے سے ہی وہاں پر ہوتے ہیں جین اور جیمن کہنے لگتے ہیں ارے تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے کیا تم اپسٹ ہو کیا جانگک نے تمہیں اپسٹ کر دیا ہے یہ سنتے ہی تائن کہنے لگتا ہے نہیں میں تھکا تھکا سا محسوس کر رہا ہوں جیمن چلڑھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیوں کل رات کچھ ہوا تھا کیا تائن کہنے لگتا ہے شٹ آب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جن کہنے لگتا ہے تو پھر تم تھکے ہوئے کیوں ہوں سب کچھ تو ٹھیک ہے نا تمہارا طبیعت تو ٹھیک ہے نا یہ سنتے ہی تائن کہتا ہے میں میرے دل کا کیا کروں جب بھی یہ جانگک کو دیکھتا ہے یہ بہت جو جو سے دھڑکنے لگتا ہے اور آسکال جانگک جیسے بھی بیہیب کر رہا ہے میرے ساتھ مجھے تو پتہ نہیں کچھ ہو ہی جائے گا ہیٹ اٹک ہی نہ آ جائے کیونکہ وہ اتنا زیادہ کیوٹ بیہیب اور سویٹ بیہیب کر رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا ہارٹ یہ سب سہے پائے گا میرا ہارٹ سچی میں دیکھو کتنا زیادہ جو رو سے دھڑک رہا ہے یہ سنتے ہی دونوں ہسنے لگتے ہیں جیسے ہی کلاس قتم ہوتا ہے جین جیمن اور تائن تینوں ہی کینٹین میں پیٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں اتنے میں ہی جین کہنے لگتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ ویڈیو فائرل کس نے کیا تھا تائن کہتا ہے نہیں اگر مجھے ایک بار پتا چل جائے کہ وہ ویڈیو کس نے فائرل کیا تھا میں اسے نہیں چھوڑوں گا جین تھوڑا سا ہسنے لگتا ہے اور جیمن کے اور دیکھنے لگتا ہے تائن تھوڑا سا سمجھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا وہ تم تھے جیمن جیمن کہنے لگتا ہے پر جین نے ہی ویڈیو بنایا تھا اسے بھی تو کچھ کہو جین تھوڑا سا نیچے دیکھتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے میں نے تو صرف اس لیے بیڈیو بنایا تھا کیونکہ مجھے وہ مومنٹ بہت زیادہ پیارا لگا تھا پر مجھے کیا پتا تھا اس جیمن کے بچے کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور یہ اسے بائرل کرنے والا ہے تاہن بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم دونوں ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ دیکھو تمہارے بجے سے سارے لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں کیا تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے جین کہنے لگتا ہے جو بھی ہو تم تو فیمس ہو گئے ہو نا تاہن کہنے لگتا ہے اب تم میرے ہاتھوں سے مرو گے جین کہتا ہے ابھی نہیں ہم دونوں تو جا رہے ہیں تاہن کہنے لگتا ہے کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو جیمن سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں بیبی ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہیں دیکھو تمہارا بوئی فرن آ گیا ہے اور جیسے ہی تاہن پیچھے دیکھتا ہے جونگک پیچھے ہی کھڑا ہوتا ہے پھر وہاں سے جین اور جمن چلے جاتے ہیں جونگک آتا ہے اور تاہن کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے تاہن ہر طرف دیکھتا ہے اور پھر جونگک سے کہنا لگتا ہے کیا تم میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے میرے پاس ہی بیٹھنا جروری ہے کیا جونگک کہنا لگتا ہے تمہیں کوئی پروبلم ہے تاہن کہتا ہے دیکھو سب کوئی ہمیں ہی سائے دیکھ رہے ہیں جونگک کہنا لگتا ہے مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے تاہن پہ کچھ نہیں کہتا ہے اور تھوڑا سا سائے فیل کرنے لگتا ہے جیسے ہی تاہن ایک پائٹ کھاتا ہے اسے بہت زیادہ مرچی لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ پانی پینے لگتا ہے جونگک وہ دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر تم اتنا زیادہ چلی ہینڈل ہی نہیں کر سکتے تو لاتی کیوں ہوں ایسی ڈیس اور یہ کہتے ہی تاہن بہت ہی زیادہ چپ ہو جاتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے دراصل میں ڈرنکس لینے گیا تھا تب ہی میرے دوستوں نے یہ میرے لئے آرڈر کر دیا میں کیا کروں یہ کہتے ہی جونگک بڑے ہی پیار سے تاہن کا پلیٹ اپنے اور کھیج کر لاتا ہے اور پھر اس ڈیس میں سے سارا چلی نکال کر ایک ایک کر کر نیچے رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب تم اسے کھا سکتے ہو تاہن بہت ہی جلدی سے وہ کھانے لگتا ہے جونگک کہنے لگتا ہے تم دھیرے دھیرے کھاؤ اتنا جلدی بھی کھانے کی کیا سر رہت ہے لو پانی پیا اور تم تھوڑا سا دھیرے کھاؤ تم اتنا جیدہ نروس کیوں فیل کر رہے ہو تاہن کہنے لگتا ہے کیونکہ تم میری اتنی زیادہ کیار کر رہے ہو جونگک کہنے لگتا ہے وہ تم میں کروں گا ہی تاہن کہنے لگتا ہے پر تم اتنی زیادہ کیار کیوں کر رہے ہو مجھے اتنی زیادہ کیار کے عادت ہی نہیں ہے جانگک کہتا ہے اب عادت ڈال لو کیونکہ اب میں تمہارا بائی فرینڈ ہو اور میں اپنے بائی فرینڈ کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا یہ کہہ کر جانگک تاہن کو پانی پاس کر ہی رہا تھا کہ ایسا دیکھتا ہے جیسے کہ جانگک تاہن کو حق کر رہا ہے دو لڑکیاں پیچھے سے چلانے لگتی ہیں وہ دیکھو مسٹر جیون جانگک تاہن کو کیس کر رہا ہے یہ سنتے ہی تاہن بہت زیادہ ہڑ پڑا جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے کہنے لگتا ہے مجھے پروفیشن نے بلایا تھا سائد میں بھول گیا ہوں مجھے جانا ہوگا یہ کہہ کر تاہن وہاں سے بھاگ کر چلا جاتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے اوہ گوڑ یہ سب کیا چل رہا ہے اگلے دن تاہن اپنے کلاس میں ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت سی لڑکی اپنے ہاتھوں میں ایک ریڈ روز کا بکے لے کر تاہن کے اور آتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ تمہارے لیے ہے تاہن کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں لے سکتا تم اسے مجھے مت دو یہ کہتے ہی وہ لڑکی کہنے لگتی ہے ارے جنتا مت کرو میں ہوں لیسا اور میں جانگک کی کلاس میں دھو جانگک نے ہی مجھے یہ تمہیں دینے کے لیے کہا تھا میں میرے طرف سے یہ تمہیں نہیں دے رہی ہوں یہ جانگک کے فلاور سے جو میں صرف ڈیلیور کر رہی ہوں یہ سن کر تاہن بہت ہی زیادہ سائے فیل کر لیتا ہے اور اس بکے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے لیسا وہاں سے چلی جاتی ہے جیمن کہنے لگتا ہے اوہ گوڑ تمہیں اتنا پیمپرنگ بائی فرنڈ کہاں سے مل گیا تاہن وہ اتنا زیادہ کیار کرتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کاس میرے پاس بھی ایک بائی فرنڈ ہوتا یہ سنتے ہی جین کہنے لگتا ہے تمہارے پاس اور بائی فرنڈ تم کسی کو بھی اپنا بائی فرنڈ نہیں بنا سکتے جیمن کہتا ہے کیوں میں اتنا برا ہوں دیکھو میں کتنا ہینسوم ہوں کیا میرا کوئی بائی فرنڈ نہیں بن سکتا جین کہتا ہے تمہارے پیٹ میں ایک بات بھی نہیں پچتی اور تم بائی فرنڈ کیسے بنا سکتے ہو جیمن گسے سے جین کی اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اتنا بھی جیدہ ریوٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ کہہ کر جیمن اپنا پاؤٹ فیس بنانے لگتا ہے اس کے بعد ہی تاہن اور جین بہت زیادہ جورو سے ہسنے لگتے ہیں جیسے ہی جین جیمن اور تاہن تینوں ہی باسکٹ بول پرکٹس کے لئے باسکٹ بول کوٹ پر جاتے ہیں وہاں پر جونگک پہلے سے ہی باسکٹ بول پرکٹس کر رہا ہوتا ہے جونگک باسکٹ بول ٹیم کا کیپٹن بھی ہوتا ہے اسی لئے جونگک بہت زیادہ پرکٹس کر رہا ہوتا ہے تاہن جونگک کو دیکھ کر بہت زیادہ اٹریکٹر فیل کرتا ہے کیونکہ جونگک کے وہ سویٹی ہیئرز اور وینی ہینڈز جیسے ہی جونگک باسکٹ بول کو اچھال رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر تاہین کو بہت زیادہ اٹریکٹر فیل ہونے لگتا ہے اور وہ جانگکوک کو دیکھ کر تھوڑی دیر تک کہیں پر کھو جاتا ہے جیمن اسے کہنے لگتا ہے تاہین اپنے آپ کا سنبھالو سب ہی دیکھ پا رہے ہیں کہ تم کس لسٹ کے نظروں سے جانگکوک کو دیکھ رہے ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم جانگکوک کو ابھی ہی کھا جانے والے ہو تاہین تھوڑا سا سائے فیل کرتا ہے اور ایمبریس فیل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے چپ رہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جانگکوک اور جین بہت جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر آر ایم آ جاتا ہے آر ایم ٹیم کا مینجر تھا اور وہ ٹیم کو مینجز کرتا تھا آر ایم کہنے لگتا ہے کیا چل رہا ہے یہاں پر اور میں کچھ دن نہیں تھا تو مجھے پتا چلا کہ تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو اور یہ سنتے ہی تاہین تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوہ تمہیں برا لگا سچ سچ بتانا مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس لیے برا لگا کہ میں نے تمہیں خود نہیں بتایا تمہیں تو اس لیے برا لگ رہا ہوگا کیونکہ تم جیمین اور جین کا ساتھ نہیں دے پائے اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں اور مجھے ٹیز کرنے میں اس کے بعد ہی آر ایم تھوڑا سا ہسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہاں صحیح سمجھے لیکن چلو مجھے تم سے بہت کچھ بات کرنی ہے بتاؤ کیسا ہوا سب کچھ اور تمہاری یہ کپل لائف کیسے جل رہی ہے یہ سنتے ہی تاہین کہنے لگتا ہے مت پوچھو میرا ہارٹ تو اتنا زیادہ بیٹ کرتا رہتا ہے کہ میں خود کو سنبھالی نہیں پاتا جونکک مجھے کبھی بھی بلس کرنے کا ایک بھی موقع نہیں گوا تا اور میں ہمیشہ ہی بلس کرتا رہتا ہوں اور جیسے ہی اس کے سامنے جاتا ہوں تو میں بہت زیادہ نروس پھیل کرنے لگتا ہوں آر ایم کہنے لگتا ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کیونکہ جب بھی میں جین کے سامنے جاتا ہوں تو میں کچھ بھی کہنے ہی پاتا اور جین کو دیکھو وہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس جندگی میں تو جین کبھی نہیں سمجھے گا ہو سکتا ہے اگلے جنم میں ٹرائے کر لوں اور یہ کہتے ہی تاہین بہت جور جور سے ہسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں جین کو سب کس کہہ دینا جائے جو بھی تمہارے من میں ہیں آر ایم کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے جین تو تمہیں پتائیے وہ کیسا ہے وہ گصہ کرنے لگتا ہے اسی لئے مجھے اس سے کہنے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تاہین پھر سے ہسنے لگتا ہے آر ایم کہنے لگتا ہے اب سچ سچ بتاؤ مجھ سے جھٹ مت بولنا یہاں ویسے بھی کوئی نہیں ہے صرف ہم دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو بتاؤ تم دونوں کی کپل لائف کیسے جل رہی ہے کیا تم دونوں نے ابھی تک وہ سب اتنا کہتا ہی ہے کہ تاہین کہنے لگتا ہے ہاں ہم نے ایک بار کر لیا ہے آرم یہ سنتے ہی بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے اور ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے او مائی گاڈ تم نے اس کے ساتھ مطلب چونکوک نے تمہارے ساتھ یہ سب کہتے ہی تاہین بہت زیادہ سائے فیل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے چپ ہو جاؤ آرم کہنے لگتا ہے تو فکر کیا تمہیں مجھا آیا تاہین کہنے لگتا ہے ہاں اوپر چونکوک بہت زیادہ راف تھا ہمارے بیڈروم میسوس ہے تھوڑے سے یہ سنتے ہی آرم کچھ نہیں کہتا اور آرم تھوڑا سا ہستنے لگتا ہے اسے ہستا ہوا دیکھ تاہین کہتا ہے تم بہت پرے ہو آرم میں تم سے بات نہیں کرنے والا اور یس یہ سب کسی کو بھی مت بتانا یہ کہہ کرتا ہے ان وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جیسے ہی تاہین کلاس میں آتا ہے تو سب ہی تاہین کو دیکھ کر بہت زیادہ سرما رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ حس کر اس کے پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں تاہین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تاہین کلاس پر فوکس کرتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی جیسے ہی کلاس ختم ہوتا ہے وہ جیمن سے کہنے لگتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوگ میرے پیچھے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں جیمن کہتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا پورے کالیس میں یہ چرچہ ہو چکا ہے کہ تمہارے اور جانگو کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے تم دونوں کے بیچ میں بیڈروم ایسوس ہے جین کہنے لگتا ہے I'm sorry پر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جانگو کر ہی نہیں پاتا پتہ نہیں کیا کیا لوگ یہ سب کیوں بات کر رہے ہیں اور یہ سب کہاں سے شروع ہوا یہ سب کیا چل رہا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تم زیادہ ٹینشن مت لو ٹھیک ہے یہ سب ہم پتہ لگا لیں گے یہ سنتے ہی تائین کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کلاس سے نکل کر چرا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے جین اور جیمن بھی چلے جاتے ہیں وہ تینوں جاہیرے ہوتے ہیں ایک کی دو لڑکیاں بات کر رہی ہوتی ہیں جو تائین سن لیتا ہے ایک لڑکی دوسرے کو کہہ رہی ہوتی ہے مجھے پتہ ہے جانگکک میں تو کوئی بھی خرابی نہیں ہے جانگکک بہت زیادہ اچھا ہے اٹرکٹیف ہے ریچ ہے ہینسوم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ سارے گن اچھے اچھے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ کسی کو بھی اچھے سے ساتیسفائے کر سکتا ہے لیکن وہ تائین ہی ہے جو ساتیسفائے نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ ویسے بھی تائین تو اپنے جویلریز کے جیسے اپنے بائی فرنڈ چینز کرتا ہے اسی لئے ساتیین کو جانگکک سے وہ ساتیسفیکشن نہیں مل پا رہا ہوگا اسی لئے اس نے ہی یہ سب کسی کو بتایا ہوگا جو ریومر بن کر ہر جگہ پر فیل رہا ہے یہ تائین کو بھی نہ پتہ نہیں اسے کیسے جانگکک جیسا لڑکا پسند آ گیا اور جانگکک کو بھی پتہ نہیں تائین میں کیا نظر آ رہا ہے جیسے ہی تائین یہ سب سنتا ہے وہ دورن تھی اس لڑکی کے پاس چاہتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر میرے پارسنل لائف کے ڈسکسن سے تمہارا من بھر گیا ہو تو اب سچ سن لو کیونکہ سچ یہ ہے کہ میں جانگکک سے بہت زیادہ ساتیسفائے ہوں کس نے کہا کہ میں جانگکک سے ساتیسفائے نہیں ہوں یہ ایک ریومر ہے اور تم لوگ جیسے لڑکیاں ہیں یہ ریومر کو بڑا بناتے ہیں اور مجھے تم جیسے لڑکیوں سے نفرت ہے یہ سنتے ہی وہ لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے تم تو بات ہی مت کرو تم آس تک بہت سارے لڑکوں کے ساتھ سو چکے ہو اور تمہیں کیا پتا ساتیسفیکشن کیسے کہتے ہیں اسی لئے تم نے ہی سائد یہ باتیں فیلائی ہوں گے اور جانگکک کو بدنام کر رہے ہوگے پتہ نہیں جانگکک نے تمہارے اندر کیا دیکھا یہ کہتے ہی پیچھے سے جانگکک آ جاتا ہے تاہین کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ جانگکک وہاں پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے بس کرو میرے بائی فرن سے ایسے بات کرنے کی تمہاری حیمت کیسے ہوئی ہاں مجھے پتا ہے کہ تم جونئر ہو لیکن میں تمہاری ریسپیکٹ نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے بائی فرن کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کر رہی ہو اور اگر کوئی بھی میرے بائی فرن سے ایسی بتتمیجی سے بات کرے گا تو میں اسے ریسپیکٹ نہیں کر سکتا پلیز اگلے بار سے کچھ بھی کہنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا یہ کہتے ہی جانگکک داہین کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں اور داہین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے جیسے ہی دونوں وہاں سے تھوڑی دور جاتے ہیں کہ داہین جانگکک کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے I am sorry میرے وجہ سے ہی سائد یہ سب ہو رہا ہے اگر میرا پاسٹ اتنا برا نہ ہوتا تو تمہارے لیے ایسے لوگ نہیں سوچتے جانگکو کہنے لگتا ہے تم کیا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو داہین کہنے لگتا ہے میں تم سے یہ اور یہ اتنے میں ہی جانگکو کہتا ہے پلیز بولو داہین کہنے لگتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک ریومر ہے میں تم سے بہت زیادہ ساٹیسفائے ہوں اور پلیز اپنے من میں کچھ بھی مت سوچنا جانگکو کہنے لگتا ہے جیسا نہیں ہوں اور ان جیسا تمہیں ساٹیسفائے نہیں کر پاتا ہوں پر میں پرومیس کرتا ہوں کہ میں اور بھی زیادہ ٹرائے کروں گا اور بہت زیادہ اچھے سے تمہیں ساٹیسفائے کرنے کی کوسس کروں گا یہ سنتی ہی تاہین کہنے لگتا ہے پلیز تم ایسا مت کہو میں ساٹیسفائے ہوں اور یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق پڑتا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو اس لیے اپنے من میں کچھ بھی ایسا ویسا مت سوچنا اور میں کہہ رہا ہوں میں ساٹیسفائے ہوں اور میں تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم سے ہی پیار کرتا ہوں یہ سنتے ہی جانکوک کہنے لگتا ہے ہاں میں بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اب جبکہ ہمارے بیچ پر سب کچھ سوٹ آٹ ہو چکا ہے تو چلو ہم گھر چلتے ہیں یہ کہہ کر جانکوک تاہین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور گھر میں لے کر جلا جاتا ہے اگلے ہی دن جانکوک بہت سارے بکس کرید کر لے آتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ کون سے بکس پڑھ کر میں اپنے بائی فرین کو ساٹیسفائے کر سکتا ہوں یا سیڈیوز کر سکتا ہوں ان میں سے وہ ایک بک چوز کرتا ہے اور وہ جانکوک پڑھنے لگتا ہے اور ایک لسٹ بنا دیتا ہے اور اس کے حساب سے تاہین کو ہمیسا ہی فول چوکلیٹس اور سب کچھ بھیجتا ہی رہتا ہے کچھ دنوں تک ایسا چلتا رہتا ہے ایک دن جانکوک اپنے ہی کلاس پہ بیٹھ کر وہ سب پڑھ ہی رہا ہوتا ہے اور ایک ایک چیزوں کو ٹک کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سگا آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ لیسا آ جاتی ہے لیسا اس لسٹ کو دیکھتی ہے اور کہنے لگتی ہے واؤ تم تو پورا کا پورا کلاس کورس کر رہے ہو لف کے اوپر کیا تم ایسے لف کرنے والے ہو یہ بک پڑھ کر یہ سنتے ہی چونکو کہنے لگتا ہے میں اتنا بھی رومانٹک نہیں ہوں اور کچھ نہ سہی سے کچھ تو کر سکتا ہوں اور اس لیے میں یہی سب کر رہا ہوں لیسا چونکو کے پاس پیٹھ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے پتا ہے تمہیں لف ایسا نہیں ہوتا تم جیسے فیل کرتے ہو تمہارے پارٹنر کو اگر انڈیسٹینڈنگ اور کمیونکیشن ہی نہیں ہوگا تو تم چاہے جو بھی کر لو اتنا فینٹیسی وارڈ والا چیز کرتے رہو گے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں اسے پیار جاتا نہ ہوگا لیکن اس طرح سے نہیں فول چوکلیرز یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے تمہیں اس کے پروبلیمز کو اپنا بنانا ہوگا اور اسے سالف کرنا ہوگا یہ سب کہتے ہی سگا کہنے لگتا ہے جونکو کہیں تم تم بہت زیادہ انسیکیور تو نہیں ہو کیونکہ تاہین پہلے ہی بہت سارے ریلیشنسیپ میں رہ چکا ہے اور تم نے ابھی تک ایک بھی ریلیشنسیپ میں نہیں آئے تھے یہ تمہارا پہلا ریلیشنسیپ ہے مجھے لگتا ہے تم کہنا کہیں ڈر رہے ہو کیا تمہیں یہ انسیکیوریٹی ہے کہ اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو تاہین تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اگر ایسا ہے تو پلیز یہ سب بھول جاؤ لیسا کہنے لگتی ہے پر یہ تو ایک بات بھی ہے کیونکہ جانگک کے لئے پلیزر اور پیار دونوں ایک ہے لیکن تاہین کے لئے ایسا نہیں ہے تاہین کے لئے پلیزر اور پیار دونوں الگ چیز ہے وہ ہو سکتا ہے جانگک سے پیار کرتا ہو لیکن پلیزر کے لئے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو چوز کر لے یہ سنتے ہی جانگک بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور من ہی من میں سوچنے لگتا ہے کیا سچ مچ تاہین کسی اور کے لئے اور پلیزر کے لئے مجھے چھوڑ سکتا ہے نہیں مجھے اچھے سے بیہیو کرنا ہوگا اور مجھے ساٹسپائی کرنا ہی ہوگا تاہین کو ایسا نہیں چلے گا مجھے ایک اچھا بوئی فرنڈ بننا ہی ہوگا جیسے ہی کلاس ختم ہوتا ہے جانگک اپنے گھر کے لئے نکل جاتا ہے لیکن وہ نکلنے سے پہلے تاہین کو کھول کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا کلاس ختم ہو چکا ہے مجھے تمہیں پک کرنا ہے تاہین کہنے لگتا ہے پر میں تو گھر میں ہی ہوں اور میں گھر آ چکا ہوں جانگک کہنے لگتا ہے تمہارے گھر یا میرے گھر تاہین کہنے لگتا ہے میں تمہارے گھر میں ہوں آ جاؤ جانگک کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے آیا اور یہ کہہ کر جانگک گھر کے لئے نکل جاتا ہے تاہین جانگک کے گھر میں جاتا ہے اور اس کے بیڈروم میں اس کے بیڈ پر سو جاتا ہے جیسے ہی تائن اس کے بیڈ پر سوتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ جونکو کا پیلو کو گراب کرتا ہے اسے جونکو کا سینڈ اس پیلو سے آنے لگتی ہے اور وہ سینڈ کو سمیل کرتے ہی تائن ٹانان ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے او مائی گاڈ یہ تو جونکو کا ہی سمیل ہے یہ بہت زیادہ سندر ہے مجھے یہ فروٹی سمیل بہت زیادہ پسند ہے کیا میں ہورنی بیہیب کر رہا ہوں اگر ایسا ہے بھی تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں میرے بائی فرنڈ کے لئے ہی ہورنی ہو رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے تاہین کو اتنا زیادہ وہ سینڈ پسند آتا ہے کہ وہ اس پیلو کو اپنے مو پر رکھتے ہوئے بہت زیادہ اس پیلو کو سمیل کرنے لگتا ہے اور اتنے میں ہی تاہین خود کو ہی خود کو ٹچ کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہونے لگتا ہے اور اس کے ایکسائٹمنٹ کا لیبل بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے اور پورا پک پر پہنچ گیا ہوتا ہے اتنے میں ہی جونکو گروب میں آ جاتا ہے تاہین کو اس طرح اپنے بیڑ پر سو کر اور اس کی ہی خیالوں میں کھو کر وہ سب کرتا ہوا دیکھ جونکو خود کو سنبھال نہیں پاتا اور وہ بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے لیکن جونکو کو دیکھ کر تاہین بہت زیادہ ہڑ پڑا جاتا ہے اور دورندھی اپنے پینٹس کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے مجھے ساہت ابھی یہاں سے جانا چاہیے میں جا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ بیڑ سے ہڑ بڑھاتے ہو اٹھنے ہی والا ہوتا ہے کہ جونکو اس کے اوپر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی تم یہ سب کیا کر رہے تھے تاہین اپنے فیس کو دوسری طرف ٹرن کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کچھ بھی نہیں اور بہت زیادہ سائے فیل کرنے لگتا ہے اور اپنے آنکھوں کو بھی بند کر دیتا ہے جونکو کہتا ہے مجھ سے جھوٹ مت کہو پلیز بتاؤ تم کیا کر رہے تھے اور تاہین کہنے لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا کیونکہ میرے بائی فرینڈ کا سمیل ہی اتنا زیادہ اچھا تھا کہ اس فروٹی سینڈ کو سمیل کرتے ہی میں خود کو سنبھال ہی نہیں پایا میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا یہ سنتے ہی جونکو تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر دوسری بار ایسا کبھی بھی ہوا تو پلیز مجھے بتا دینا ایسی مشٹیک مت کرنا یہ سنتے ہی تاہین کہنے لگتا ہے کیا مشٹیک میں نے کیا مشٹیک کیا جونکو کہتا ہے تمہاری مشٹیک یہ ہے کہ تم نے نہیں بتایا کہ تم کیسا فیل کر رہے ہو اور جو سب مجھے تمہارے ساتھ کرنا چاہیے وہ تم خود کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو اور میں سب کچھ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر جونکو darků بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکا تھا اور تاہین بھی وہ سب سن کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکا تھا دونوں کا ایکسائٹمنٹ لیویل کا پک پہنچی چکا تھا اور پھر جونکو تاہین کو کس کر لیتا ہے اور دونوں کا کس بہت زیادہ ہارڈ اور رف ہونے لگتا ہے جونگک تاہین کے بالوں کو پل کرتا ہے اور اسے بہت زیادہ کس کرنے لگتا ہے ان دونوں کی کس بہت زیادہ پیشنٹ ہونے لگتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد باتیں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور وہ سب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا تو اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہی پر ختم ہوتی ہے میں آپ سے ملتی ہوں کل سام چھے بجے تب تک کے لئے stay tuned keep supporting like share subscribe کرنا مت بھولے گا bye bye take care